اسلام علیکم ویلکم بیک ڈاکورڈرز تو سیریز میں پھر آزر ہیں ایم ایس ورڈ کو اوپن کرتے ہیں لاشٹ کلاس میں ہم لوگ نے پیراغراف تک دیکھا تھا اس کے بعد ہے آج ہمارے پاس سٹائلز ایڈیٹنگ سٹائلز میں ہمارے پاس کیا ہے یہ نارمل ابھی آپ لوگ یہاں پہ اگر فونٹ والے گروپ کے اندر آجیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو ساری سیٹنگ وغیرہ کرنی پڑتی تھی تو اب آپ لوگ کو سٹائلز میں بنی بنائی چیزیں مل گئی ہیں اگر آپ لوگ یہاں پہ کلک کریں تو دیکھیں نارمل جو ہم لوگ ویسی لکھتے ہیں تو بائی ڈی فالٹ یہ نارمل ہی سیلیکٹ ہوتا ہے نو سپیسنگ کر سکتے ہیں ہیڈنگ ون کر سکتے ہیں ہیڈنگ ٹو اس طرح ہیڈنگ سیکس سیون ایٹ سیکس تک آپ لوگ لے کے جا سکتے ہو ٹائٹل وغیرہ لکھتے ہیں وہ آپ لوگ یہاں سے ڈریکٹ لکھ سکتے ہو سب ٹائٹل ٹھیک ہے آپ لوگ کو فرمیٹنگ کرنی کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اس کا کتنا سائز رکھنا ہے ایکوٹیشن لکھنی ہے ہر چیز کیلئے آپ لوگ کو پہلے سے بنائی ہوئے سٹائل موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ لوگ اپنے مرضی سے کوئی آپ لوگ کو سٹائل فرمیٹنگ اچھی لکھتی ہے تو آپ لوگ یہاں سے کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو نام دے دیں جو بھی نام دینا ہے ٹھیک ہے اس کا پریویو کیس سے وہ موڈیفائی کریں گے اپنی مرضی سے یہاں پہ جو بھی سیٹنگ آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ لوگ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے کلیر فرمیٹنگ کا یہ مطلب ہے کہ بھائی جو فرمیٹنگ اپلائی کیا وہ ساری ختم کر دو اور اپلائی سٹائل کی اوپر اگر آپ لوگ جاؤ تو یہاں پہ وہی بات ہوگی کہ نارمل کی اوپر آپ لوگ کس طرح کی سٹائل رکھنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے وہ ساری سیٹنگ یہاں سے آپ لوگ کر سکتے ہو آٹو کمپلیٹ سٹائل نیم ہو جائے گا یہاں سے آپ لوگ جس وقت بھی اپلائی کرو گے تو اس سیٹنگ کو بھی آپ لوگ چینج کر سکتے ہو جو پہلے سے بائی ڈی فالٹ ہے تو اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں نیکس ایڈیٹنگ کے اندر ہے یہاں میں مارے پاس ہے فائنڈ ہے ریپلیس ہے اور سیلیکٹ ہے تو سیلیکٹ کا میں آپ لوگ بتا دوں شیفٹ کے ساتھ اگر آپ لوگ ایرو کی پریس کرو گے یہاں سے بھی سیلیکشن ہو سکتی ہے اور کنٹرول اے پریس کرتے ہو اگر آپ لوگ کے پاس کوئی پریغراف لکھے ہوئے بہت زیادہ ہیں تو آپ لوگ کنٹرول اے پریس کرو گے پہلی بتایا تھا تو سیلیکٹ آل کے لیے ہوتا ہے سوری مجھے غلط کی پریس ہوگی کنٹرول اے سیلیکٹ آل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ سیلیکشن یہاں سے کر سکتے ہو تو اب آتے ہیں فائنڈ کے اندر تو فر اگزمپل آپ لوگ کے پاس ایک ڈاکومنٹ پڑھا ہو اس کے اندر آپ لوگ کوئی بھی ورڈ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہو یا کوئی ایسا پارٹ ہے جو آپ لوگ تلاش کرنا چاہ رہے ہو تو سیمپل فائنڈ کا مطلب بھی تلاش کری ہے تو آپ لوگ فائنڈ کر سکتے ہو تو میں فائنڈ پہ جاتا ہوں اور یہاں سے میں کوئی ورڈ فائنڈ کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی بٹنز بٹنز تو جیسی میں نے بٹنز لکھا تو اس نے بتایا کہ ریزلٹ میں صرف ون ریزلٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ یہاں پہ دیکھو بٹن کو اس نے ہائی لیٹ کر کے بتا دیئے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو مجھے ڈیریکٹ یہاں پہ لے جائے گا اگر میرے پاس زیادہ پیرگراف یا زیادہ اس سے زیادہ پیجز ہوتے تو وہاں پہ جتنے بٹنز لکھے ہوتے سارے مجھے بتا دیتا ہاں ریزلٹ کے اندر شو کر دیتا ہوں اس کے علاوہ میں اگر کچھ اور ایسا ورڈ لکھتے ہوں جو زیادہ ہے تو میں لکھ دیتا ہوں وائی او یو بٹنز کو میں ہاں سے اٹھا دیتا ہوں اب دیکھیں جہاں جہاں یو لکھا ہوئے وہاں پہ آپ لوگوں کے بتا رہے ہیں ڈاکومنٹ کے اندر تو آپ لوگ ایسیلی فائنڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ورڈ فار اگزامپل بعض تائم ہم لوگ انہیں لسٹ بنائی ہوتی ہے ٹیبل کے اندر کسی بندے کا نام تلاش کرنا ہوتا ہے یا کسی کی سٹی کی وجہ سے اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے تو ڈیریکٹ آپ لوگ یہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں اس کو ایسیلی یہ تو تھا فائنڈ اس کے بعد ہے جی ریپلیس اب ریپلیس کا کیا کام ہے ریپلیس کہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے کوئی ورڈ ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ کے اندر چینج کرنا ہے جیسے یہاں پہ یو یو لکھا ہوئے تو میں یہاں سے ریپلیس کی اوپر کلک کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ سے پوچھے کہ فائنڈ ورڈ کہ آپ لوگوں نے کس کو تلاش کرنا ہے اور پھر ریپلیس کس کے ساتھ کرنا ہے تو جیسے ہم لوگوں نے یو کو کیا ہوا تھا یو کی جگہ میں سمپل لکھ دیتا ہوں تھی ایچی دا تو اب آپ لوگوں کے پاس اپشن ہے کہ آپ کسی جگہ سے اس کو کرنا چاہ رہے ہو یا پھر آپ لوگ جو ہے اوورال آپ لوگوں کے ڈاکومنٹ میں جتنے بھی یو یو لکھا ہوئے سب کی جگہ یہ آجائے تو میں اگر ریپلیس آل کرتا ہوں تو یہ بتا رہا ہے کہ وی میٹ سکسٹین ریپلیسمنٹ مطلب سکسٹین جگہ پہ یو لکھا ہوئے تھا اس کی جگہ کیا لکھا گیا جہا لکھا آگیا تو آلڈ وی میٹ ٹوینٹ فائف ریپلیسمنٹ تو اس نے ٹوٹل ٹوینٹ فائف کی ہیں جہاں پہ یور بھی دکھا ہوا تھا کیونکہ ریپلیس آل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کہیں پہ بھی یو یو جس جگہ پہ ڈاکومنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے تو وہ ٹی ایچ ہی بن جائے گا جیسے کہ یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھو لے ٹی ایچ ای آر ٹی ای آر ٹی ای آر ٹی ای آر وائ او یو آر لکھا ہوا تھا اس کی جگہ کے ٹی ای ای آر تو اگر آپ لوگوں نے ٹری ایڈٹ مووی دیکھی ہوگی تو وہاں پہ کہ عمر خان جو ہے وہ سپیچ چینج کر دوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سارا یہ کام ہوتا ہے پہلے وہ فائنڈ کرتے ہو اور پھر ریپلیس کر دیتا ہے ایک وائٹ کو تو وہ آپ لوگوں نے مووی دیکھی ہوگی وہ سپیچ بھی سنی ہوگی اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اپشن ہے گو ٹو گو ٹو اب ہمیں بولتا ہے کہ آپ لوگ پیج سے کر سکتے ہو سیکشن سے کر سکتے ہو لائن سے کر سکتے ہو بک مارک سے کر سکتے ہو کمنٹ سے کر سکتے ہو فٹ نوٹ بک مارک بھی ابھی آپ لوگوں نے نہیں پڑا کمنٹ بھی نہیں پڑا فٹ نوٹ بھی نہیں پڑا لائن دیکھ لی آپ لوگوں نے سیکشن پیج یہ تین چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ لی تو یہاں سے گو ٹو کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کسی بھی پیج پہ ابھی وزٹ کر سکتے ہو ابھی میں اگر پیج نمبر ٹو لکھتا ہوں اور گو ٹو کرتا ہوں تو مجھے ون پی رکھے گا کیونکہ میرے پاس ٹوٹل پیجز ہی وان ہیں ٹھیک ہے جتنے زیادہ پیجز ہوں گے ہنڈڈ پیجز ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ لیکھو گے ففٹی تو پیج نمبر ففٹی پہ لے کے چلا جائے گا تو اس طرح آپ لوگ کہیں پہ بھی جا سکتے ہو بک مارک اگر آپ لوگ کے پاس بنے ہوں گے تو بک مارک پہ جائے گا ایسے کر لیتے ہیں ایک دو ہیڈنگز ب اور یہاں پہ میں ایک اور ہیڈنگ بنا دیتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں گیلری ٹھیک ہے سیلیک کر کے ہیڈنگ بنا دیتا ہوں تو دو ہیڈنگز میں نے بنا دی اب میں جاتا ہوں کنٹرول ایف جو ہے وہ فائنڈ کے لیے ہے کنٹرول ایچ ریپلیس کے لیے اور کنٹرول جی پریس کرتا ہوں گو ٹو کے لیے اور یہاں سے آ جاتا ہوں ہیڈنگ پہ جیسی کلک کرتا ہوں یہ ہیڈنگ آگئی اب ہیڈنگ پہ ہیڈنگ پہ ہیڈنگ نمبر میں ا اگر یہاں پہ ٹو کرتا ہوں اور گو ٹو کرتا ہوں تو دیکھیں گیلری پہ مجھے لے آیا ہے یا میں یہاں پہ ون لکھتا ہوں اور گو ٹو کرتا ہوں تو ہیڈنگ نمبر ون تھیم پہ لے آیا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس کلاس کی سمجھا گئی ہوگی اس کے ساتھ ہمارا جو ہے ہوم ٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے اب آپ لوگوں کے لئے ٹاسک ہے کی ہے کہ آپ لوگوں نے پروپرلی ایسے لکھنا ہے وہ بھی اپنے اوپر مائسیلف کی اوپر ایسے لکھنا ہے اور پھر وہ آپ لوگوں نے جو ہے مجھے فیس بک جو بنا ہوئے اس کے اندر آپ لوگوں نے سینڈ کرنے اور آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کہ تقریبا جو جو فرمیٹنگ صحیح سے اپلائے کرنی ہے وہ آپ لوگ اپلائے کر سکیں ٹھیک ہے کہاں پہ سینٹر الائیمنٹ استعمال کرنی ہے جسٹیفائے کیسے یوز کرنا ہے کہاں پہ آپ لوگوں نے ہیڈنگ یوز کرنی ہے کہاں پہ ٹائٹل یوز کرنے اس کا سائز کیا ہے فونٹ کن سے یوز کریں گے ٹھیک ہے یہ ان چیزوں کو بڑے آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے یہ سارا کام کر کے مجھے بھیجنا ہے تو اس کے بعد نیکس کلاس میں ملیں گے انسا ٹیپ کے ساتھ آج کی کلاس میں اتنی تھا تو ملتا ہے نیکس کلاس میں تو آؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ